اب ابھی میں تھوڑے در پہلے کہا کہ ایک سنا ہے کہ اب دوسری شادی کے لیے پہلی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی تو آپ کے خیال میں یہ تجویز کس کس گھر میں زمنی شادیاں کرائے گی اور do you agree with this میں تو بالکل agree نہیں کرتی اس میں تو اگر آپ خیر سے اللہ انہیں زندگی دیں ان کی زندگی چاہتے ہیں نا تو ان کو مشفرانہ دیں بابی اے یہ مٹھی مٹھی تڑی مرزا یہ تو ڈر کے رہنا پڑے گا سر ورنہ جس دن آپ کا جلسہ ہوگا یہ آپ کے خان میں ہلکی سی نشاہ اور دبائی بات ہیں مادشین نے جلسے تک تو پہنچیں گے نہیں میں نے آپ کو کہا ہے نہیں ماشاءاللہ وہ بھی شریف آدمی آپ نے اپنا فیصلہ سنایا نہیں جی میری بھی تھانے میں کوئی اندراج نہیں ہوا میں بھی شریف خاتون ہوں اس لیے مت مشورے غلط دیں اچھا آپ نے کوئی رائے نہیں لی کبھی ان کی اس معاملے پر میں رائے اس بات میں کیوں لوں جس سے میں agree نہیں کرتی اس لیے چھوڑ دیں بس ختم سامیہ خان صاحبہ ایسرو فامس ہے اور یہ تھوڑا سا آپ کے دونوں کے ستاروں کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن دیں گی گاہے با گاہے آپ نے ڈیٹو برس لے لی تو یہ جو آپ کے آپ کی مسئلہ شادی یہ کیا بزرگوں کا فیصلہ تھا یا کوئی ملی بھگت تھی یا کوئی ڈیل ہوئی تھی یا سینی لف مہرش تھی نہیں آپ اس میں فیملیز کا تعلق تھا پیرنٹس نہیں زیادہ اس میں انٹرفیر ان کا ہی رول زیادہ تھا اچھا یہ رنگ میں رنگنے کے لیے منگنے کے بعد ایک سال کا پیریڈ لیا آپ دونوں نے نہیں وہ بڑا خوبصورت زمانہ ہوتا ہے تھا اب میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں پھولوں کے ٹوکرے گیٹ پہ مل جایا کرتے تھے کیونکہ ملنے پھول کی اجازتیں تو جب نہیں ہوتی تھی پھولوں تو بالی لگیز تو پھول آرہے ہیں اور پھول کیونکہ مجھے پسند ہے تو موٹیے کے ٹوکرے آیا کرتے تھے اب آپ سنے حال اب پھول والا پاس آتا ہے پھول تو مجھے ابھی بھی پسند دیں چٹو مرک سال شروع تو دھنے لگے چارچے کے پاس تو ہمارے بھرائیٹی ہے ماشاءاللہ چارچار بیویوں کو خوش کرتے پھرتے ہیں ماشاءاللہ بھائیمت آن انسان ان سے تو ایک نہیں سوالی جاری تو چار سوالی چاچا کے تو نوبل پرائز مل رہا ہے ابھی تک زندہ انچار کے پاس یہ میری منگیتر حجیبہ دعا کرو یہ منو چاٹنا جاوے باس انہیں اپنا توتا چھٹ گیتا چاچا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی کیوں گرام کے شروع میں میرے ڈی جی نے گانا گیا تو یہ تو ہو گیا نا آپ کی طرف سے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کی طرف سے وہ ان سے پوچھیں مائک لائیے وہ خود گا کے بتائیں گے ٹھیک ہے بھائیہ نا چاچی نے بھی یہی گانا چاچے کے لئے گایا تھا زندگی ایک سفر ہے سوہانا مجھ کو بتلاو کب نہ ہانا چاچا جس صاحب ان سے نا آتا ہے بعد میں وہ نانے چلا جاتا ہے بچے یہی جمہوریت ہے سر آپ لوگ ماشاءاللہ آئیڈیل قپل ہیں تو ایک خوشحال شادی کے انگریڈینز کیا ہوتے ہیں ای ٹھیک اس میں جو رول بہت ہے کہ ایک تھوڑا سا ٹالرنس اور انڈرسٹیننگ مرد کی طرف سے اعتماد کے رشتے ہیں میرا ان سے ایک ہی بے اعتمادی ہے وہ آپ سے ملتی جلتی ہے تو میں صبح نلکا جلدی کھول دیتا ہوں تاکہ گرم پانی آ جائے یہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی یہی کریں بہاہ یہ دنی لڑائی لڑائی کا سبب ہے میرا یہ روز صبح لڑائی کا سبب ہے آپ بھی پانی بچاتے ہیں یہ بھی چاہتی ہے کہ پانی بچاتے ہیں نہیں تو اسے گرم پانی کھول دیں انڈے بال لیں یہی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ انڈے بال لیں کیا کر رہے ہیں سر جی سیاست کرو گے تو پتہ لگے گا جی سامیہ جی کچھ آپ نے ستاروں کا حال نکالا میرے مہمانوں کا اچھا جی جو شاہستہ جی ہیں ٹوٹل ہوا کا مزاج بلکل ہوا کا مزاج اور یہ ان کے میاں کی مہربانی کہ انہوں نے ان کو سپیس دیتے رہے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ دونوں کی لوف سٹارز ماشاءاللہ ایک جیسرے کے ساتھ یہ ان کی بانڈنگ ہے ماشاءاللہ جی سپیس نہیں دی یہ ملک سا رہے دے نہیں نیند جنے نیند جنے نجائز فائدہ اٹھا لیتی ہے بیگم صاحب ہے تھوڑی سی موڈی ہیں فضول خرچ بھی ہلکی فرکی سے ہم کہہ سکتے ہیں بتائیے پر ویسف ہیں کی نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو اتنا سا پانی نہیں ضائع ہونے دیتی وہ فضول خرچ ہیں ہاں ویسے یہ بھی سوچنے کی بات ہے پانی پانی ملکی مسئلہ ہے چچا جی اوہ جڑا میاں بی بی تو مسئلہ ہے بہت بہت سوال اچھا شاہستاز جی کا ذائچہ کہتا تھا کہ انتہائی بی با سا خامد ملے گا نیک شریف مل گیا وہ جیسے نظر آرہے ہیں ایسا ہی حلیہ انڈیکیٹ ہوتا ہے وہ بی بے نہیں ہے وہ کی مطلب تسین کہنا کی چاندے ہو پسطول لے کے گھونتے ہیں شریف آدمی ہوں موٹر سیکلا گھونتے ہیں تم بالک صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں بہترین و وفادار خامد کوئی شک شبائی نہیں کبھی زندگی میں کوئی ایک اچھی لگی ہوگی وہ ہم اس پر بات نہیں کرتے کبھی بہت پہلے یہی رکھ نا ہے نا ہے یہ کیوں نہیں کریں میری بات سنی دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا مجھے کوئی اتراز نہیں مجھ سے ملنے سے پہلے جتنوں کو کیا ہوتا ہے جب مجھے ملے تو اس کے بعد کوئی نہیں صرف 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 آپ کو یہ سیکریٹ بھی رہنے دیں تھوڑا بات جائش مجھے دے دیں اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا اے ہمیں دکان دری لڑائی پلوڑی پاہ نہیں کریں نہیں کریں ابھی کوئی پرانا خط تو نہیں پکڑا آپ نے میں نے کہا پرانوں پہ مجھے نہیں کوئی اتراز میرے بعد کوئی خط آئے گا وہ قابل اتراز بھائی شادی سے پہلے والے پہ ان کو کوئی اتراز نہیں اتراز وہی تو جاننا چا رہا ہوں صرف شادی انہوں نے کہا کہ پرانے کیسیس سر دنیا داری چلتی ہے دنیا داری چلتی ہے دنیا داری چلتی ہے تو کب کب واقع اثر یہ تو یہ سر یہ سکتا ہے ان قصوں کا مجھے بھی پتا ہے وہ سب پہلے کے قصے ہیں مجھے جاننے سے پہلے کے مجھے جاننے کے بعد کوئی قصہ نہیں ہے تعریف میں تھوڑے سی کنجوس ہیں سر آپ یہ بات ہے ایکسپریسیو نہیں ہے یہاں پہ پھر ہماری ہم دردی پھر ہو جاتی ہے پتہ یہ کہتے ہیں کہ تعریف کرو تو وہ خوش آمد لگنے لگتی ہے اس کی بیوی خوبصورت ہے وہ ہم بار بار کی تعریف کرتا رہے ہیں نمان ویسے بھی یہ بیوی کے علاوہ اگر ان کو کہوں نہ کبھی تعریف کریں نہیں سکتے جو دنیا کا دستور ہے یہ کہتے ہیں وہ مجھے خوش آمد لگتی ہے اور بیوی کی میں کہتی ہوں تعریف کبھی کر دیا کریں تو وہ کہتے ہیں نظر لگتی ہے اس لیے ہی دو دو چیزیں اگر آپ کیا کہتے ہیں ان کی ستارے کبھی کبھی محبت میں پزرسف ہو جاتے ہیں پرویز صاحب اچھا اسی لڑکی ہم ملے سے ضرور لڑائی گرانٹی ہے کیسے میاں بیوی جی کمیٹی نگلی ہے تو لڑائی کس طرح ہونگی ہے نہیں اپنے میاں کو بھیجو انہیں ہی کو دوں گی میں وہ جہاں کے بیوی لڑن نہیں تینوں چون کمیٹی دے گیتے ہیں مجھے کیوں نہیں تینوں کیا ہے ہاشا اللہ اس بات پر اینڈ کرتی ہے کہ میڈ فور ایچ ایڈر کا بہت سا ایتالیا میڈ فور ایچ ایڈر